السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سوال پوچھا گیا ہے بیوی کی اگلی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے مرد پر غسل فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں مسئلہ انگلی ڈالنے کا رہا ہے اس سے غسل فرض ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی بات آپ نے سمجھنی ہے تو تھوڑی سی بات سمجھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ دیکھیں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈالتا ہے تو اس صرف انگلی ڈالنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے نہ عورت پر ہوتا ہے نہ مرد پر ہوتا ہے بس سمجھائیں گے آپ کو نہ عورت پر غسل فرض ہوگا نہ مرد پر غسل فرض ہوگا ہاں اگر اس نے انگلی ڈالی ہے اس سے شہوت عورت کو آ گئی ہے ٹھیکی تو پھر احتیاط اسی کے اندر ہے علماء اکرام فرماتے ہیں عورت کو چاہیے غسل کر لے ٹھیکی اگر شہوت آ گئی ہے اس کو لیکن اگر نمبر تین اگر اس نے انگلی ڈالی ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو شہوت آئی شہوت آنے کے بعد وہ ڈسچارج بھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے پانی بھی نکل چکا ہے شرمگاہ سے تو پھر اسے چاہیے پھر تو بلتنی فاق اس کو غسل فرض ہو جائے گا رہی بات مرد کی اگر انہی داخل کرتے ہیں وقت اگر مرد کو لذت ملتی ہے یعنی کہ اس داخل کی اس کا پانی نکل آئے ہیں اگر تو شہوت کے ساتھ نکلا ہے تو غسل فرض ہو جائے گا اگر شہوت کے ساتھ نہیں نکلا ہے بیسے لہزہ کتنے کتنے آ رہے ہیں تو پھر یہ منی نہیں ہے بلکہ مزی ہے منی سے غسل فرض ہوتا ہے مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے تو میں نے بتا دیا کہ اگر تو عورت کو کلی ڈالنے سے ڈالی ہے اور نکال لی غسل فرض نہ مرد پر نہ عورد پر ہوگا ڈالی ہے عورت کو شہوت آئی پھر اہتہ در غسل کر لیں ڈالی ہے عورت ڈشارج ہو چکی پھر عورت پر غسل آئے گا اب جو مرد ہے اس پر غسل نہیں آئے گا اگر اس کا پانی نکلا ہے شہوت کے بغیر نکلا ہے تو مزی ٹوٹ جائے گا اس کو غسل تو فرض نہیں ہوگا کپڑے بغیر پاک کرنے پڑے کے نباز کے لیے اگر شہوت کے ساتھ نکلا ہے تو پھر یہ منی ہے اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا بہت انتہائی ہے مسئلہ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا کو دعا بیاد رکھیں السلام علیکم ورحمت